اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرد وادی آپ کی خدمت میں امید ہے آپ سب بخیر وافیت ہوں گے فارمولا میں آپ تک پہنچا رہا ہوں ایلو ویرہ اور دیسی گھی کا پہلے آپ اس کے بنانے کا طریقہ سمجھ لیں اور اس کے فائدے آپ بعد میں سمجھیں آپ کو لینا ہے ایک کلو ایلو ویرہ کا گودہ جو اندر کا مقز ہوتا ہے وہ لینا ہے اس کو ہاتھ سے اچھے سے مسل لیں کڑاہی میں ایک کلو دیسی گھی ڈالیں اور گھی کو اچھے سے گرم ہونے دیں گھی اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں آپ اس گودے کو ڈال دیں اور پھر اس کو جو ہے اچھے سے اس میں پکنے دیں تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے اندر آدھا کلو میدہ ڈالیں اور ایک کلو چینی یعنی کے شکر ڈال دیں اب اس کو جو ہے پکنے دیں جب وہ پکتے پکتے بلکل ہلوی کی طرح ہو جائے وہ لڈو بنانے کے قابل ہو جائے تو آپ اس کو چولے سے اتار لیں پچیس پچیس گرام کے لڈو بنا کر گرخ لیں روزانہ ایک لڈو کھا کر کے اوپر سے دودھ پینا ہے چار دن آٹھ دن ایک لڈو کھائیں جب پیٹ اس کو حضم کرنے لگے تو پھر دو لڈو کھانا شروع کر دیں ناظرین ایک ارام دھاپ کو روکے گا پیٹ کو صاف رکھے گا وزن بڑھائے گا پٹھے کمزور ہو گئے ہیں مضبوط کرے گا بوڈی کے اندر منی یعنی کے کیلشیم بھرپور پیدا کرے گا گھٹنوں میں جوڑوں میں کمر میں درد ہے بلکل ختم کرے گا ہم بستری کے بعد کمزوری کا حساس ہوتا ہے بلکل نہیں ہوگا منی کم نکلتی ہے بھرپور نکلے گی ایک بار کے بعد دوبارہ دل نہیں کرتا ہے بہت جلد دوبارہ دل کرے گا عورت اور مرد پوارے اور شادی شدہ دونوں ہی استعمال کر سکتے ہیں اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاور فل بنے رہیں ہم بستری کے معاملے میں کبھی کمزوری کا حساس نہ ہو بستر کے راجہ بنے رہیں بڑتی ہوئی عمر کے حساب سے بستر پر کمزوری نہ آئے بیوی کے سامنے شرمندہ نہ ہو ابھی نوجوان ہیں کئی کئی بار کرنے کا شوک ہے تو بڑی کے انرجی کو پورا کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں اب جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کریموں کا یا اسپریے کا استعمال کر کے برواد ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو پہلے مستقل طور پر علاج کی ضرورت ہوتی ہے پھر اس کے بعد فارمولوں کو استعمال کریں لیکن اگر وہ لوگ بھی اس کو استعمال کریں گے تو جسمانہ طاقت کے اعتوار سے ان کو فائدہ کرے گا مردانہ طاقت کے لیے ان کو مستقل طور پر علاج کی ضرورت ہے آپ اس کو لگتار دو مہینے استعمال کریں کھٹی چیز پکوڑی سموسہ پرانٹھا ان کا پرہیز کرتے ہوئے پھر آپ اس کا فائدہ دیکھئے کہ بڑھاپے میں بھی آپ کو کمزوری کا حساس نہیں ہوگا چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائیے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کریم یا اسپریے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسے کمزور ہیں منی پتلی ہے ڈھیلاپن ہے دہاتی احتلام کی بیماری ہے یہ عورتوں کو سفید پانی کی شکائت ہے یہ بچے دانی اترنے کا مرض ہے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یہ آپ کے اسپرم کم ہیں یہ بہوصیر کا مرض ہے تو آپ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو کہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اس کی رین پر دیکھ رہے ہیں بہرحالی جو میں نے آپ کو فارمولا بتایا ہے ایلو بیرہ کا بتانا میرا کام کرنا آپ کی ذمہ داری شفا دینا اللہ کے اختیار میں ہے السلام علیکم